بھائی اس بندے کے حلپ کرو اس بندے کا پاہ مکت گیا نواف شاہ مصرہاری ریلوے سٹیشن کے قریب کراچی سے پنڈی جانے والی ہزارہ ایکسپرس ٹرین کی آٹھ بوگیاں پٹری سے اتر کر الٹ گئیں جس کے باعث 35 افراد جان بھاک جبکہ پچاس سے زائد زخمی ہو گئے اینی شاہدین کے مطابق ہر طرف چیخ و پخار تھی زخمی در سے چیخ رہے تھے کرا رہے تھے کچھ لوگ اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے قیامت سگرہ کا منظر تھا حاصل کے بعد امدادی ٹیموں نے فوری ریلیف کا کام تو شروع کر دیا لیکن پاکستان ریلوے کی تاریخ میں یہ پہلا حاصل نہیں ہے اس سے پہلے بھی سینکرو ٹرین حاصلات میں ہزاروں افراد جان بھاک اور زخمی ہو چکے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں بار بار ریلوے کے حاصلات کیوں ہو رہے ہیں اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں ابھی تک ٹرین حاصلوں کے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی گئی کیا اسی طرح مسافر ٹرین حاصلوں کا شکار ہو کر اپنی جانوں کو گواتے رہیں گے دنیا بھر میں ممالک ریلوے کے نظام کے ذریعے سالانہ اربون ڈالر منافع کما رہے ہیں لیکن پاکستان ریلوے میں ملازمین کی فوج افر فوج کے باوجود ریلوے کا خسارہ اربون پے میں ہے آخر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اتنے حاصلات کیوں ہو رہے ہیں پاکستان میں ٹرین حاصل کی ویسے تو بہت زیادہ وجوہات ہیں لیکن ایک بڑی وجہ پاکستان میں یہ بھی ہے کہ ویسے تو پاکستان میں ٹرین حاصلات کی بہت وجوہات ہیں لیکن تین بڑی جو وجوہات ہیں ان میں سیر فیرست خستہ حال ریلوے ٹریک ہے اور اس کے علاوہ ریلوے کا جو سگنل کا نظام ہے وہ بھی حاصلات کی وجہ بنتا ہے موجودہ ٹریکس کی خستہ حال صورت کو دیکھتے ہوئے فاسد انظامات کرنے کی کوشش تو ضرور کی جاتی ہے اور جو ٹرین کے ڈرائیور حضرات ہیں ان کو پابند کیا جاتا ہے کہ جو بیتر لائنز پر جو ٹرین ہے اس کی رفتار سو کلومیٹر فی گینٹہ رکھیں جبکہ کمزور ٹریک پر چالیس کلومیٹر فی گینٹہ رفتار رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی حادثات ہو رہے ہیں ٹرین حادثوں کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انگریزوں نے ڈیر سو سال پہلے ریلوے کا جو نظام ہمیں دیا تھا ہم اسے ابھی تک اسی طرح استعمال کر رہے ہیں ہم نے اس سسٹم میں خرابیاں تو ضرور پیدا کی ہوں گی لیکن بہتری کے لیے ایک بھی قدم نہیں اٹھایا نواب شاہر ٹرین حادثے پر واقعی وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سادر فیق خاصے برہم ہیں اور انہوں نے بڑے پیمانے پر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کرنے کا اندیہ بھی دیا ہے اس سے پہلے جتنے بھی حاصل ہوئے کسی ایک میں کسی ذمہ دار کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی دیکھنا یہ ہے کہ نواب شاہر ٹرین حادثے کی انکوائری رپورٹ میں ذمہ داروں کے خلاف کاروائی ہوتی ہے یا ماضی کی طرح انکوائری فائلوں میں دبا دی جائے گی ہی